جس نے کہا میری قبر پہ حل چلانا اس کی قبر آج بھی موجود ہے اور مروان کی ساری اولاد کی قبروں کے نشان اللہ نے ویٹا دیئے عمر کی قبر آج بھی موجود ہے اور آج بھی وہ فاتحہ پڑھنے والوں کا رشت ہے اور ولید بھی گیا عبد الملک بھی گیا سلمان بھی گیا یزید بھی گیا یشان بھی گیا ابراہیم بھی گیا مروان ایک کی قبر موجود ہے نہیں سا ایک اشرف کی قبر موجود اور پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ کو کہنے کے دیکھو میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتارا ایک عبد الملک ایک ولید ایک سلمان جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے یوں ہٹا پڑا اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ چکے اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے تیرہ سو سال ہوئے ہیں میں آج ان کیوں کا وکیل بن کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زنا نہیں کرتے تھے شراب نہیں پیتے تھے نماز نہیں چھوڑتے تھے تحجد نہیں چھوڑتے تھے روزہ نہیں چھوڑتے تھے زکاة نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ولید بن عبد الملک تحجد میں دس سے بارے پڑا کرتا تھا نفلوں میں کھڑے بھوڑے چہرہ کیوں پھر گیا رنگ کیوں کالے پڑ گیا ظالم سے ظلم کیا انتہا تغذیب ان کی ذمہ ہو اور کوئی فرد جرم صرف ظالم کیا اب تمہارے مرضے ہیں ظالم پولیس والا بن کے مر جاؤں یا عادل بن کے مر جاؤں ظالم بن کے مر جاؤں مظلوم بن کے مر جاؤں ظلم کیا اور سلمان کی میت کو قبر کے قریب اتارنے کے لئے تو اس کی میت ہلنے لگے تو اس کے بیٹوں میں کہا ہمارا ابا زندہ ہے زندہ ہے اس پر سکتا ہو گیا تھا اے ہی حضرت عمر نے کہا عمر بن عبدالعزید نہیں بچو بلعجل اللہ عذابِ قبر جلدی شروع ہو گیا ہے چھپاو چھپاو عذابِ قبر جلدی شروع ہو گیا ہے محمد بن قاسم کا قتل ایسے تو نہیں چلا جائے گا محمد بن قاسم جیسے کو قتل کرنے والا ہمارا تو وہ محسن ہے میرے زلہ میرا جلہ ملتان ہے ہم تو اس کے خاتے میں ہیں سندھ سے لے کر ملتان تک کا سارا اسلام اس نوجہ اور وہ چین تک جانا چاہتا تھا اور اسے اپنے اقتدار کی دھینٹ چڑھا کے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے بہت طاقت مرا ہے تو مجھے دیکھنا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو ایسے لہت کے قریب کر کے اتارنے لگے ایک پرچہ ہوا میں یوں کرتا ہوایا لوگوں نے دیکھا ایسے آ رہا ہے اتا 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 حضرت عمر کے سینے پہ آکے یوں گرے گئے تین برعظم کا بادشاہ مر رہا ہے ڈی بیو نہیں آئی جی نہیں صدر نہیں غزیر آدم نے تین برعظم کا حکمران ہے پرچہ کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤکم من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار اللہ نے عمر کو چہنم سے نجات دے تھی یہ پرچہ دے تو ان کو ان کے کفن میں ایسے ڈال کے قبر میں اتا رہا رجا بن حیوہ جن کو نصیت کی تھی وہ قبر میں اترے کرا کھولی چہرے کو دیکھا قبلے کی طرف فکس تھا اور جب رجا کہتے ہیں کہ انہو فلقت و قمر یوں لگ رہا تھا جیسے چودہوی رات کا چاند قبر میں اتر آیا تو بھائیو میرا دیس آج آپ کی مدد کا محتاج ہے کسی قوم کو تباہی اور زوال کا سامنا پیسے کی کمی سے کبھی نہیں ہوا بھوک کی وجہ سے کبھی نہیں ہوا اسباب و وسائل کے ٹوٹنے سے کبھی نہیں ہوا جو قوم بھی ہلاک ہوئی ظلم کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے بدتیانتی کی وجہ سے اپنے تھانوں سے ظلم نکال دو جھوٹ نکال دو دھوکہ نکال دو رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو برکت چاہتے ہو بابوزو رہو میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے آپ نے کہا بابوزو رہا کر بڑھ جائے برکت چاہتے ہو میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی روٹی بڑھ جائے رزق بڑھ جائے جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے اس کا نام زندہ رہے ماں باپ کی خدمت کرے رشہ داروں سے اچھا سلوک کر رزق بھی بڑھے گا عمر بھی بڑھے گی عزت بھی بڑھے گی یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں رزق کو بڑھانے کے اسباب تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں تو آپ کے بیپیوں کا بھی میں شکر گزاروں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نوجوان دیئے ہوئے ہیں جن کی برکت سے کچھ شم فروضہ ہیں کچھ روشنیاں ہیں ایسے نوجوان نہ ہوتی تو شاید اب تک زمین ہمیں نگل چکی ہوتی یا پانی بہا چکا ہوتا کہ مظلوم کی حائے سے اللہ کے واسطے بچنا آپ نے کہا اتقی تعوط المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا